ایک اللہ والی نیک عورت اپنے پیٹ میں ایک سامپ کو پال رہی تھی آخر کیوں اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا سچے واقعات میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے ایک غریب ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت اور باہیہ تھی اس کے ماں باپ نے اسے ہر طرح کی تعلیم اور تربیت دلوائی یعنی وہ حافظ قرآن بھی تھی اور اللہ کی عبادت کرنے والی بھی جب وہ جوان ہوئی تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے دیوانے ہو چکے تھے ہر کوئی اس پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا ایک بار وہ لڑکی باہر کسی کام سے گئی تو ایک ہندو آدمی اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا وہ ترہ ترہ سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا تھا کہ کسی طرح سے یہ لڑکی مجھے حاصل ہو جائے ایک دن اس ہندو لڑکے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی سے بات کر کے اسے شادی پر رازی کرے گا وہ لڑکا اس لڑکی کی تاک میں بیٹھا رہتا اسے پتہ تھا کہ آج اسے یہاں سے گزر کر مدرسے جانا ہے وہ اپنی سہیلی کے ہمرا جنگل کے راستے سے مدرسے جایا کرتی تھی لیکن آج اس کی سہیلی بیمار تھی اس لیے اسے اکیلے ہی جانا پر رہا تھا وہ ہندو لڑکا اس کی تاک میں بیٹھا رہا اور جیسے ہی اس نے لڑکی کو دور سے آتے دیکھا وہ پیڑ کے پیچھے چھپ گیا اچانک وہ لڑکی کے سامنے آ گیا لڑکی اسے دیکھ کر چونک گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اگر اس کی سہیلی بیمار تھی تو اسے اکیلے اس راستے پر نہیں آنا چاہیے تھا لڑکی خوف کے مارے اس لڑکے کو دیکھنے لگی اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی لڑکے نے راستہ روک کر اپنے دل کی بات کہہ دی میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرا دھرم ہندو ہے اور تمہارا اسلام لیکن میں دھرموں کو نہیں مانتا میں محبت پر یقین رکھتا ہوں لڑکی کو غصہ آیا اور اس نے زوردار تھپڑ اس ہندو لڑکے کے منح پر مار دیا اس لڑکے کو اس تھپڑ کی توقع نہیں تھی اور وہ حیرت سے لڑکی کو دیکھنے لگا لڑکی نے کہا جو انسان اپنے رب اور دھرم کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے انسان کے پاس اس کا ایمان اور دھرم ہی سب کچھ ہوتا ہے اور تم ایک لڑکی کی خاطر اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ کو چھوڑ دوں گی لڑکی کا ایمان مضبوط تھا اور اس نے کہا کہ چاہے اس کے ماں باپ بھی اسے ایسا کرنے کا کہیں وہ اپنے رب کو نہیں چھوڑے گی لڑکے کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے دل میں تہیا کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گا اسی دوران لڑکی کے والد نے ایک نیک مسلمان لڑکہ دیکھ کر اس کی شادی تیہ کر دی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی لیکن ہندو لڑکے کو یہ خبر ملی تو وہ بدلے کی آگ میں جلنے لگا اور اپنی ناکامی کا غم مناتا رہا کہ وہ کچھ نہ کر سکا بہت دنوں تک وہ ہندو لڑکا ایسے ہی پچتاتا رہا اور سوچتا رہا اس نے دیر کر دی کاش وہ شہر نہ جاتا کاش وہ گاؤں میں رہتا تو کبھی بھی اس لڑکی کی شادی نہ ہونے دیتا لیکن اس نے دیر کر دی تھی پھر اس نے سوچا کہ پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں وہ لڑکی جو اسے تھپڑ مار کر اس کی توہین کر چکی تھی اور اس کی ذات کو بری طرح دھتکار چکی تھی اس لڑکی کو شادی شدہ زندگی میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ میں تو یہاں تلپ رہا ہوں اور وہ وہاں خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی کو خوش ہونے نہیں دوں گا شادی تو اس کی ہو گئی لیکن اب اس کے شوہر کے دل میں اس لڑکی کے لیے اتنی نفرت بھر دوں گا کہ ساری عمر وہ اس تھپڑ کا خمیازہ بھگتے گی اور میں اس کی کوک کو کبھی ہرا نہیں ہونے دوں گا وہ ہندو لڑکا یہ سب سوچ رہا تھا لیکن سوچتا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوگا تو کسی نے اسے ایک آمل کا بتایا جو کہ سفلی عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا تھا پھر اس نے اپنے گندے عمل شروع کر دیئے دل میں یہی ارادہ تھا کہ اگر یہ میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی کی بھی ہونے نہیں دوں گا شادی تو اس کی ہو گئی ہے لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا اور یہ کبھی اپنی اولاد کا منح نہیں دیکھے گی پھر وہاں اپنے ایک جادوگر عامل کے پاس گیا اور گندے عمل سیکھے یہ کالا جادو سیکھنے میں اس لڑکے کو بہت وقت لگا اس عامل نے بہت ساری رقم لے کر اس لڑکے کو یہ کالا جادو سکھایا پھر عامل نے کہا کہ تم مجھے پیسے دو میں خود اس لڑکی پر ایسا کالا جادو کروں گا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی لیکن اس ہندو لڑکے نے کہا کہ یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں تم بس مجھے یہ گندہ عمل سکھا دو وہ اس کا تھپڑ بھلا نہیں پا رہا تھا اور جب تک میں خود اپنے عمل سے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی نہ برباد کر دوں مجھے سکون نہیں آئے گا تقریباً تین مہینے لگے تھے اس لڑکے کو یہ عمل سیکھنے میں اور وہ یہ عمل سیکھ کر واپس گھر آ گیا اس نے بہت ساری چیزیں خریدیں جن سے صفلی عمل کیا جاتا ہے بہت ساری کھوپریان بہت سارے حرام جانوروں کی کھالیں جو کچھ بھی صفلی عمل میں درکار تھا وہ سب اس نے خرید لیا اور اسی جنگل کی طرف چل پڑا اب اس نے اسی جنگل میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا تھا اب وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جنگل میں جا کر چلا کٹنا شروع کر دیا اور ان دونوں میابیوی پر کالا جادو شروع کر دیا جادو کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر اس سے کھچا کھچا سا رہنے لگا بات بات پہ اس لڑکی کو اس کا شوہر ڈانٹ دیتا ہر وقت ان کے گھر میں جھگڑا رہتا لیکن بیچاری کی کوئی غلطی بھی نہ ہوتی تب بھی اس کا شوہر اس کی شامت لے آتا وہ لڑکی ہر وقت پریشان رہتی کہ اچانک میرا اتنا پیار کرنے اتنا پیار کرنے والا شوہر مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے شروع کے پانچ سال تک اس کی یہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی ایک تو اس بات کا غم کہ اس کا شوہر اس سے اتنا بیزار اور اوپر سے اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخر کار ان کے گھر ایک بہت خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی اس بچی کو سب چاہتے تھے لیکن شوہر اس بچی کے پاس بلکل نہیں جاتا تھا وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں سمجھتا تھا بیوی سے تو وہ پہلے ہی بڑی نفرت کرتا تھا اب اس کو اپنی بیٹی سے بھی سخت نفرت تھی کہ میں اپنی بیٹی کی کبھی شکل نہ دیکھوں وہ اللہ کی نیک بندی اس بات سے بھی دکھی تھی لیکن اللہ کا شکر ادا کرتی کیونکہ کم سے کم اس کے گھر میں رحمت تو آئی ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت تو آئے گی ایسا کرتے کرتے جب وہ بچی آٹھ مہینے کی ہو گئی انہی دنوں ایک روز ایک اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر بھیک مانگنے اس عورت کے گھر گیا عورت نے ملازم کو کہا کہ اس ملنگ کو خیرات دے کر روانہ کر دو مگر وہ فقیر زد کرنے لگا کہ گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں بہت ضروری بات کرنی ہے حالانکہ وہ کسی کے سامنے کبھی نہیں آتی تھی کیونکہ وہ پردادار تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ اس بزرگ کے کہنے پر کھینچی چلی گئے فقیر سے ملنے دروازے تک آگئے وہ فقیر کہنے لگا بی بی جی کھانے کو روٹی دو اس اللہ کی نیک بندی نے تین روٹیاں اور سالن دیا کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلو گی اس عورت نے پیتل کے بڑے گلاس میں پانی منگوایا اور فقیر کو دیا اس فقیر نے گلاس لے کر پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سامپ ہے وہ حیران رہ گئی فقیر نے کہا بی بی اب پر کالا جادو کیا گیا ہے وہ حیران پریشان کھڑی بولنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں مجھ پر کون جادو کرے گا کون میرا دشمن ہوگا فقیر نے کہا اب پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ اب کی کوئی اولاد زندہ نہ بچے وہ ہنسنے لگی ارے جھوٹ بول رہے ہو تمہاری بات کیسے مان لو مجھے تو اللہ پاک نے ایک بیٹی دی ہے زندہ سلامت ہے تندرست ہے اور دیکھو اندر سو رہی ہے فقیر نے کہا اچھا اندر جا کر دیکھو دیکھو میری بات سچ ہے تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر گئی ہے وہ لڑکی یہ سن کر بہت پریشان ہوئی دوڑتی ہوئی اندر بھاگ گئی جھولے میں پڑی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ میں مری پڑی تھی واپس دروازے پر آئی تو فقیر وہاں موجود نہیں تھا غائب ہو چکا تھا اس نے اپنے ملازموں کو اس فقیر کے پیچھے دور آیا مگر وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دے دی گئی سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دیل لیکن اب ہو کیا سکتا تھا وہ سابر و شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہی کرتی تھی اور کہتی اے اللہ رب العزت میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئے بہرحال اس بچی کے تقریباً ایک سال کے بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ حسین تھی وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے اور ایک بیٹی کو کھو چکی تھی دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی لیکن جب وہ بچی دو سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگتی ہوئی اندر آگئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا جس نے اب کی بیٹی کی موت کی خبر تمہیں دی تھی عورت بولی اچھا وہی فقیر وہ عورت در گئی ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر جائے اس نے بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس فقیر نے عورت کو بتایا کہ کسی نے اس پر بہت سخت کالا جادو کیا ہے تو کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی ملازمہ نے یہی بات آ کر اس عورت کو بتائی پہلے تو وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زار و قطار رونے لگی ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بھاگ کر صاحب کو بلا لائی یعنی اس کے شوہر کو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی سے آیا اور جیسے ہی گھوڑے سے اترا اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے سہن میں ایک گڑا کھودنے لگا سب حیران ہو گئے سنگیت مر چکی تھی اس حادثے کے بعد وہ عورت رو رو کر پاگل ہو چکی تھی اور اپنی بچی کو توق توق کر یاد کر رہی تھی اب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا اس عامل کے علاج کے دوران ہی اس عورت کے یہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اب وہ اور اس کا شوہر ہر وقت خوف زدہ رہتے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی نہ مر جائے لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کمسن بیٹی کو اڑا کر لے گئی وہ دیکھتے رہ گئے وہ چیل دور آسمان پر لے جا کر اسے پھینک چکی تھی زمین پر آ کر اس بیٹی کا پورا جسم چور چور ہو چکا تھا ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آخر ہماری بیٹیوں کو اس طرح کون مارنے والا ہے کون دشمن ہے وہ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا ایک ماں کے لیے برداشت کی حد ہو چکی تھی وہ سجدے میں جا کر کہنے لگی اولا تیری کیا رضا ہے کون ہمارا دشمن ہے یہ راز کیوں نہیں کھلتا آمل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے بیزار تھا کم از کم اپنی اس بیٹی کی وجہ سے ہی اپنی بیوی کے قریب تھا پہلے جب تین تین بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے کہ بیٹا تیری یہ بیوی منحوس ہے اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمیں بیٹا چاہیے اس خاندان کا چشم و چرا کوئی تو ہوگا جائداد کا وارث اور تو اس سے پیدا نہ کر ورنہ اس کی کوک سے اگر کسی نے جنم لیا تو وہ مر جائے گا تو دوسری شادی کر لے لوگ اس کو اکسا رہے تھے اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ رہا تھا ایک دن اس کے گھر پر دستک ہوئی فقیر نے روٹی کے لیے صدا لگائی ہے کوئی جو فقیر کو کھانا کھلائے نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی اب تو کس کو لینے آیا ہے جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے اب تو میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے میری جھولی اب خالی ہے کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے عورت روتی جا رہی تھی اور ملنگ سے کہتی جا رہی تھی فقیر نے کہا اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی آج بھیجا گیا ہے عورت نے اللہ والے کی بات پر یقین کر لیا اور اس اللہ والے کو اندر بلا لیا اللہ والے پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی اللہ والے کافی دیر تک وظیفہ پڑھتے رہے تسبیح پڑھتے رہے ذکر الہی کرتے رہے اس کے بعد اس اللہ والے نے عورت سے کہا اب تم اس برتن میں دیکھو کیا نظر آتا ہے جیسے ہی اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سامپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی فقیر نے کہا بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سامپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے عورت بولی لیکن بابا میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں اللہ والے نے کہا ہاں یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی چھین لی جاتی ہے ان بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں وہی سامپ ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سب کس نے کروایا ہے یہ عمل ایک ہندو آدمی نے کروایا ہے اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوہے میں سے وہ ایک ہندو جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے فقیر نے کہا سوچ لو کام بہت مشکل ہے اس نے کہا میں تیار ہوں فقیر نے کہا اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سامپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ میرے پہلے تو وہ گھبرائی تھی لیکن کیونکہ ودا کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں مجھے اپنے رب پر اس کی ذات پر پورا یقین ہے اور وہ اس عجیب و غریب ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی فقیر نے اسے کچھ عمل بتائے تھے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے ایک رات اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی وہ بہت ہی پریشان ہوا اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو سامپ اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں عورت بولی ہاں وہ اللہ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں کیونکہ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے تمہارے دل میں بھی نفرت اسی ہندو آدمی نے ڈلوائی ہے میں اب اس عمل کو کر کے رہوں گی چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سامپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن بڑھ نہیں رہا جب تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی یعنی یہ کہو گی یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے اس دنیا میں لانا ہے تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے یہ بات وہ سمجھ گئی تھی فقیر نے کہا تمہیں رات کی تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے اس عورت نے اب یہ بات کہی جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں میں اس کی ماں ہوں سامپ نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا وہاں بڑھنا شروع ہو گیا وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر لی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک سامپ آئے گا تمہیں درنا نہیں ہے ادائی نے اس کی بات مان لی اور ایک وقت آیا اس نے اس سامپ کو جنم دیا لیکن وہ جو اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ اور چلا کر رہی تھی مسلمان کے طریقے سے تو سامپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے ساتھ اس نے ایک زندہ لڑکے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بلکل نیلا تھا وہ لڑکا اپنی پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد مر گیا ماں کو دکھ تو بہت ہوا ایک ماں کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ لیکن اس سامپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے سامپ کو اپنے اندر پالا اللہ تعالیٰ اب میری منزل کو آسان کر دے گا اس واقعہ کے ٹھیک ایک سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا وہ لڑکا بلکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دو بیٹے اور بھی نواز دیے ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا عورت بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور بولی بابا کیا بات ہے کوئی ایسی خبر تو سنانے نہیں والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہے اور اب تک ٹھیک ہے میں روز ان کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا سکے فقیر بولا بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا ہوں بلکہ میں تمہیں خوش خبری دینے والا ہوں کہ وہ ہندو آمل جس نے اس لڑکے کو وہ عمل سکھایا تھا اس کو کسی کالے سامپ نے اسی جنگل میں دس لیا وہ پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھین لیتا لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کے ایک سامپ کہیں سے آیا اور اس نے اسے دس لیا وہ لڑکہ جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اسی عمل کو کروا رہا تھا اس کو بھی اسی کالے سیاہ سامپ نے دس لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا جو لوگ تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے اب تم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے تمہاری جائداد کا وارث بنائے وہ نیک پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی اگر انسان اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو مشکل آسان ہو جاتی ہے اور کالے جادو کا وجود اس دنیا میں ہے اور ہمیں ہر طرح سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے پیارے دوستوں آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتے ہیں کہ بہت پسند آیا ہوگا مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکراب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے شکریہ